بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے آخری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور ایک جانب تو کوئیٹا سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں تو وہیں دوسری جانب اب عمران خان کی آواز کو بند کروانے کا ہر حربہ جو ہے وہ اپنانے کے لیے جو امپورٹڈ حکومت ہے ہینڈلرز ہیں ان کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے بول میڈیا گروپ اس وقت نشانہ بن چکا ہے اور بول نیوز کے چیئمن شویب شیخ کو اٹھا لیا گیا ہے کیوں اٹھایا گیا ہے کیسے اٹھایا گیا ہے اور کس طرح عمران خان کی اور عوام کی آواز بننے والا آخری چینل جو ایک اس وقت واحد چینل بچا ہے اس کی آواز کو بھی بند کروانے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے والے ہیں یہ ڈیٹیلز تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن وہیں دوسری جانب عمران خان کی آواز دبانے والے خود مو کے بل آگے رہے ہیں اور عمران خان کی تقاریر پر پابندیاں لگانے والوں کو مو کی کھانا پڑی ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس ڈیولپمنٹس ہیں جبکہ میڈیا بلیک آوٹ کے باوجود بھی عمران خان نے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور جبکہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ عدلیہ سے بھی پنگا لے بیٹھی ہے تو اب جو عدلیہ سے امپورٹڈ حکومت کا پنگا ہے یہ کس طرح سے امپورٹڈ حکومت کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اس پر بھی کچھ چیزیں آپ کے میں سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بول نیوز کے جو کوچئرمن ہے شویب شیخ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یہ اغوا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ شویب شیخ پچھلے کچھ عرصے سے اپنی پیشیاں تو بھگت رہے ہیں وہ عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں جب جب انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ بیماری کے باوجود شویب شیخ جو ہیں وہ اسلامباد آتے بھی ہیں اس مرتبہ بھی وہ عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے تھے اور اسلامباد ائرپورٹ سے انہیں اٹھا لیا گیا اور یہ جو اٹھانے کی روش ہے یہ جو نامعلوم مقامات پر لے جانے کی روش ہے یہ جو وکٹمائز کرنے کی روش ہے یہ آپ کو بھی بہتر پتا ہے ہم نے بھی بہتر پتا ہے کہ ہمارے ملک کو کہاں پر لے کر جا رہی ہے میں کچھ ڈیویلپمنٹس ان کے والے سے آپ کے سامنے رکھ دوں بول نیوز کے شریک چیئرمن عدالت میں پیش ہونے کے لیے اسلامباد پہنچے جانا معلوم افراد انہیں اسلامباد ائرپورٹ اپنے ساتھ ماں سے ائرپورٹ سے لے کر گئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کی مضمت کی اس کے علاوہ پاکستان کی اہم ترین شخصیات جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈشپ ہے اس نے تو اس کی مضمت کی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ایف آئی اے لے کے چلی گئی ہے اور ایف آئی اے کا کوئی کیس ہے جس میں شویب شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا لیکن آپ کو بھی بہتر پتا ہے آپ پوری پاکستانی قوم سے یا کسی بھی شخص سے بچے سے جا کے پوچھ لیں کہ شویب شیخ کا قصور کیا ہے بول میڈیا گروپ کا قصور کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بائیس کروڑ کی جو عوام ہے اس کی آواز بننا قصور ہے جس کے لیے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اب ایک جانب یہ سب کچھ اور یہ بھی کیوں کیا جا رہا ہے یہ عمران خان کے گرد جو گھیرا تنگ کرنا ہے نا یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اور اسی طرف کو یہ بات جو ہے لے جائی جا رہی ہے اب یہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے جو وارنٹ نکلے ہیں اور عمران خان نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا جو اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس لیکن پہلے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر پیمرا کی پابندی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا ہے یعنی عمران خان کی آواز کو دبانے کی جو ایک خواہش تھی جو ایک مضموم منصوبہ تھا اور ویسے وہ بھی بیک فائر کیا عمران خان کی آواز پوری آپ کی دنیا کی جو میڈیا ہے اس کی اوپر آگیا آپ نے اسے پہلے عمران خان پہ ایک مرتبہ کچھ عرصہ پہلے پابندی لگائی پوری دنیا نے عمران خان کو کور کیا اس مرتبہ آپ نے عمران خان پہ پابندی لگائی پوری دنیا جو ہے وہ عمران خان کی دنیا بر کا میڈیا نے اپنی سپوٹ لائٹس جو ہیں اپنی ساری لائٹس کا روخ عمران خان کی طرف کر لیا اس مرتبہ بھی اسی طرح کا سینیریو بنا اور ایون میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا ہیں انہوں نے معاملہ فل بینچ کو سماعت کے لئے بجوا دیا اور کیس کی سماعت تیرہ مارچ کو ملتوی کر دی پانچ مارچ کو پیمران نے سابق وزیراعظم عمران خان کی تقاریر اور بیانات براڈکاسٹ اور ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی آئد کر دی تھی پیمران نے ایک امات دیئے تھے کہ ٹی وی چینلز عمران خان کا براہ راست ریکارڈڈ بیان یا تقاریر کسی بھی صورت میں نشر نہیں کر سکتے اور اس کے اندر بھی ای آر وائی نیوز جو ہے فوری طور پر ہیڈ لائنز کے اندر عمران خان کی خبر چلانے پر ای آر وائی نیوز کا انہوں نے لائسنس موطل کر دیا اب جو ای آر وائی نیوز تھا اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اسے بعد میں انہوں نے بحال کیا لیکن اس بحالی کے باوجود بحالی کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بھئی کیبلز کے اوپر وہ نہیں واپس آیا اب بول نیوز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت حق اور سچ کی صافت کرتا ہے اسے بھی ویکٹمائز کیا جا رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دے دیتا ہوں ویسے یہ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدلیہ سے بھی پنگا لے رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی تقاریر پر پیمرہ کی پابندی کا نوٹفیکیشن موطل ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو خطاب تھا یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا یہ ایک ٹیسٹر تھا جس میں سارے کے سارے آپ کے جو میڈیا چینلز ہیں جو اس وقت کامپرومائز ہو چکے ہیں کسی چینل نے یہ تقریر نہیں چلائی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اصل میں اکمران کون ہے اس ملک میں جو جنگل کا قانون نافذ کر چکا ہے وہ کون ہے اور یہ سارا معاملہ آخر کس طرف کو جا رہا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور ان کی جو میس مینجمنٹ ہے ان کی ساری کلکولیشنز میس کلکولیشنز میں کنورٹ ہوئیں ان کے سارے ایڈوینچر میس ایڈوینچر میں کنورٹ ہوئے انہوں نے ایون آپ دیکھیں کہ زمان پار کے بار انہوں نے کیا کرنا تھا عمران خان کے جو پیس فل پروٹیسٹرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہو جانا تھا اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی جو 144 دفعہ اس کا نوٹیفکیشن بھی واپس لے لیا کیونکہ وہاں پہ سماعت ہونی تھی ویسے یہ نوٹیفکیشن سات دن کے لیے تھا اب اس کے ساتھ انہوں نے کل پیمرہ پہ اس چیز کی بپبندی لگا دی پاکستان کے نیوز چینلز پر کہ لوگوں کا جو احتجاج ہے اس کی کوریج نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بار بار ڈالنی تھی اب خلیج ٹائمز کیا کہہ رہا ہے پاکستانی پولیس جیوز وارٹر کینن تیر گیس آن خان ریلی واشنگٹن پوست کیا کہہ رہا ہے پاکستانی پولیس جیوز وارٹر کینن تیر گیس آن خان ریلی ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے جی پاکستان پولیس جیوز وارٹر کینن آن امران خان سپورٹرز اے پی آسوسیتی پریس کہہ رہا ہے پاکستانی پولیس جیوز وارٹر گیس آن امران خان ریلی عرب نیوز کہہ رہا ہے ایکس پی ایم خان calls off Lahore rally after clashes with police one supporter killed Amnesty International کہہ رہا ہے blanket ban on critical speeches disturbing demonstration of threat to freedom of expression Voice of America کہہ رہا ہے clashes between پاکستانی police XPM خان supporter Lee one dead and several injured اس کے علاوہ آپ کا لرے بیا نیوز کہہ رہا ہے اور ساری دنیا کا الجزیرہ economic times, independent یہ سارے کے سارے کیوں اسے قبر کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر اس کی قبرج جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اقواب متحدہ میں آواز اٹھائی گئی کہ جو زل شاہ ہے اس کی جو شہادت ہے اس کے اوپر آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے اب ایک جانب تو عمران خان اس وقت کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان اس وقت ڈٹ چکا ہے اور جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہسٹورک ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو سمت ہے اسے ایک چانس دیا لیکن اب وہ سمت جو ہے وہ تیہ کر لی ہے وہ مذاکرات کے دروازے جو عمران خان نے کھولے تھے وہ اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان وہ مذاکرات کے دروازے بڑے پکے بند کر کے اس پہ تالے بھی لگا چکے ہیں کیونکہ ان کی جو آفر تھی ان کی ایک پوزیشن آف سٹرنس سے انہوں نے ایک نیشنل کنسنسز کی جو آفر دی تھی وہ آفر جو ہے اسے ان کی کمزوری سمجھا گیا اب عمران خان نے دفعہ ایک سو چوالیس ختم ہونے کے بعد دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ مارچ کے واقعات پچیس مائی کا پارٹ ٹو تھا وہی افسر کل کے واقعے میں ملوث ہیں جو پچیس مائی کے واقعات میں ملوث تھے ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو یا نہ اہل جب ہی انتخابات کرائیں گے مجھے نائل کریں گے یا گرفتار میچ ہم جیت چکے ہیں یہ زبرزستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوالیس ختم ہو گئی ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے ہم جلد انتخابی جلد سے شروع کر رہے ہیں یہ لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے لیکن نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ان کا پلان ہے عدلیہ کو تقسیم کر کے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائیں ہم یہ منصوبہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گا اور اس منصوبے میں ظاہری باتیں اتزاز ایسا نے اعلان کر چکی ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور وکلا اس میں شامل ہوں گے اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات کا کبھی نہیں کہا اور انہوں نے اس سب کے اندر کہا کہ میرے خلاف جیسے پرچے درج ہوئے ہیں لگتا یہی ہے کہ چھتر ہو چکا ہے سیونٹی سکس اینڈ نوٹ آؤٹ عمران خان اس وقت ہیں تو عمران خان جو ہیں ان کی سینچری بھی ہو جائے گی لیکن اب عمران خان کا حتمی وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور کوئٹا کی عدالت نے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے کیس میں چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں کوئٹا کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جوڈیشل میجسٹریٹ نے حکم دیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت کے رو برو حاضر کیا جائے عمران خان پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ تھانہ بجلی روڈ کوئٹا میں درج ہے اور اس سب کے اندر عبدالخلیل کاکڑ نامی شہری نے یہ مقدمہ درج کروایا اور اس کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہو گئے تھے اب یہ جو میں نے ساری ڈیولپمنٹس ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ کو بڑا واضح طور پر یہ چیز آپ کے ذہن میں کلئر کر دے گی چاہے وہ شویب شیخ کی گرفتاری ہو عمران خان کے کوئٹا کے اندر سے نکلنے والے وارنٹ گرفتاری ہو یا اس کے ساتھ ہی ساتھ پیمرہ کی عمران خان کی تقاریر کے اوپر جو پابندی کا نوٹفیکیشن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے موطل ہونے کے باوجود عمران خان کا خطاب پاکستان کے جو مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا یا سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کے اوپر پبلش نہ ہونا اور ان کے اوپر عمران خان کی تقریر کا ٹیلے کاسٹ نہ ہونا اور جو چینلز حق کوئی کرتے ہیں انہیں چپ کرانا ڈرانا دھمکانا صحافیوں کی پکڑ دھکڑ یہ ہر طرف سے عمران خان کے گرد ایک گھیرا جو ہے اسے تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک گریٹر پلان ہے اس کے اندر یہ مبینہ طور پر جو نگران حکومت ہے یہ مبینہ نگران حکومت ہے کیونکہ محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت نگران حکومت والا کام نہیں بلکہ بڑے بہترین انداز میں اگر ویسے حمزہ شہباز اس قدر اچھا کام نہ کر سکتے نون لیگ کو محسن نکوی صاحب اور آمیر میر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اگر کبھی زندگی میں ان کی حکومت بن گئی یا بنوا دی گئی بیسے بنوا دی گئی تو پھر کیا پتا وہ اقتدار میں آج ہیں کہ انہیں ضرور موقع دیں خدمت کا یہ بہترین انداز میں خدمت کریں گے یہ تین مہینے یوں لگ رہے کہ ذمہ داری سمجھ کے نہیں بلکہ اگلے ادوار کے اندر اپنی سیویاں جمع کروائی جاری ہیں جس طرح سے ظلم و بربریت کی جاری ہے چاہے وہ ظل شاہ کی شہادت ہو یا دیگر معاملات ہو تو اس وقت کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس رہی ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے دفعہ 144 ختم ہو چکی ہے اور عمران خان اس وقت کسی بھی صورت سمجھوتا کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا اور عمران خان نے جس طرح جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا اپریل میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئی اس وقت جب جس دن عمران خان وزیر آزم ہاؤس میں تھے اس دن انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آساب کی جنگ ہے پچھلے ایک سال سے تقریبا کم و بیش سال ہو چکا ہے تو یہ آساب کی جنگ جاری ہے اور اس آساب کی جنگ کے اندر بیک ٹو بیک پوری کی پوری آپ کے ملک کی جو پولیٹکس ہے وہ ری ایکشن کے طور پہ ہی سب کر رہے ہیں دیکھیں سب اکٹھے ہیں لیکن وہ ایکشن ہی لے پا رہے ہیں عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں عمران خان جو کرتا ہے اس کے ری ایکشن کے طور پہ اس کے کاؤنٹر کے طور پہ آپ کی ملک کی پولیٹکس چل رہی ہے اور ابھی بھی جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ عمران خان ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہے کیا معاملہ نکلتا ہے لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ سبق سیکھنا تاریخ سے اس کا کسی نے بھی فیصلہ نہیں کیا اور سبق سیکھنے کا فیصلہ اسے بالائے تاک رکھ کے دوبارہ وہی غلطیاں جو تاریخ کے اندر بہت سے لوگ طاقت کے نشے میں سرمست ہو کے کرتے ہیں وہی غلطیاں دہرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات